جی اسلام علیکم اصدار اوفیشل بھی آپ کو خوشحان دید گیم کرنے کے بعد پریکٹس کرنے کے بعد آپ پکانے پینے کی ویٹامنز کی کافی ضرورت ہوتی ہے تو اب بھی خود ہی پکانے لگوں بھائیہ یہ کیمہ ہے بڑا کوئی جس کے ساتھ میں کوئی سکرگیٹی بگا رہا ہے کوئی حلقہ بلکہ رکھوں گا زیادہ بہت زیادہ اس نے نمک میں چھے تھوڑی کالی مرچ کا اسمار کیا اور زیتون کا پیل کے اندر اس کو درہا کراس ہے اس کو پکایا ہے یہ تماماٹر ڈال دیا ہے اس کے اندر اور اس کو ہم لوگ اس دن دیر تک پکائیں گے جی دن دیر تک ہمیں فیلو کہ یارب یہ کھانے کے قابل ہو گیا میں کوئی اتنا بڑا شیف تو ہوں نہیں کہ میں آپ کو پہنکی جی ہم لوگ اس کو اس طریقے سے پکائیں گے سمپل سی چین ہے یہ پکنے زیتون ہے وہ ڈال ہے جس پر کتاب آپ گیم کرتے ہیں پریکٹس پر کرتے ہیں تو اس کے باپ کوئی ندیلی کافی ضرورت ہوتی ہے سپیشلی میری اس کے اندر باو فورٹی آپ کو کمپلیٹی اور وائٹامنس پروٹینس مقرانا آپ کو طاقت چاہیی ہوتی ہے ٹماٹر ڈال ہے ٹماٹر ڈال ہے ٹماٹر ڈال ہے اس کے اندر میں پکا رہا ہوں اور یہ اب دیکھیں آپ تقریباً اتنی دیر ہو جائے گی کہ اچھے طریقے سے گال جائیں اس کے اندر یہ میلٹ ہو جائے پکنے کی خشبو آ جائے اس کے پاس سپیگٹی لیں گے خوبصورت طریقے سے اس کو اٹھا کے ہم لوگ اس میں ہیں وہ یہ بڑا ہی آسان سا کام ہے میرے حیال میں یہ سب سے آسان تریم دیشیں بنانے کے لیے کہ آپ اس کا ہنکہ پرکا ساکھ نمک مچھ اور کالی مچھ ڈال کے اب کیمہ بنائے ٹماٹر ہوگا رہا ہے درک ہوگا رہا ہے اب تھوڑی بہت اگر ڈال نہیں ہے تو ڈالنے لیتون کوئر ڈال لیں اس کو اتنا پکا لیں کہ وہ آپ کے کھانے کے قابل ہو جائے یہ میدے کی سیویاں سی ہیں جدید نام ان کا سپیگٹی ہے اب ان کو مبال لیں پانی نکالیں پلیٹ میں ڈالیں اور آپ کے دیش تیار ہے پوسٹ ورک آؤٹ میل جو ہے وہ آپ کا تیار ہے بہت ساری لوگ اس پر اتراز بھی کریں گے لیکن میری یہ اچھی اندر ہمیں اسی قسم کے تھوڑے سے ملے جو ہیوی جو میلز ہیں وہ چاہیے ہوتنے لکھے تاکہ ہماری جو انرجی ہے وہ اوپر قرار ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں لائک کریں اور چھائے مات کریں موسیقی 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 موسیقی